سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور اب آپ کو بتائیں کہ آج پہلا دن ہے جب لاکڈاؤن تقریباً نوے فیصد تک ختم ہو چکا ہے دکانیں کھل گئی ہیں لوگ باہر نکلے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور شاپنگ بھی کی جاری ہے لیکن صورتحال اس وقت کیا ہے کہ کیا واقعی ایس او پیس پر عمل ہو رہا ہے کیا صورتحال ہم جانیں گے اسلام کراچی کی صورتحال سے اور لاہور کی صورتحال سے تو لاہور میں اس وقت صدیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیر آگاہ کیجئے کہ لاہور میں آج کیا صورتحال رہی ہے جب پہلا دن تھا لاکڈاؤن کے بعد جی مدیسر بھائی اس وقت لاہور کا اچھرا بزار جو کہ سب سے بڑا بزار ہے خریداری کے حوالے سے یہاں پہ سماجی فاصلوں کی ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں نہ تو دکاندار کسی بھی ایس او پیس پر عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی گاہ یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت اچھرا بزار جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے پہلے ہی دن اتنا رش ہے کہ یہاں جگہ بھی نہیں ہے ٹرافک کا بے شرح ہے خواتین کی ایک کسیر طرح اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر خریداری کے لیے پہنچ چکی ہے عید کی شاپنگ جاری ہے کوئی کپڑے لے رہا ہے کوئی جوتے لے رہا ہے کوئی اپنے گھر کے دوسرے ضروری سمان جو ہے اس کو لے رہا ہے جب دکانداروں سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر سینٹائزر نہیں لگا چہرے پر ماسک نہیں لگایا اور نہ ہی ہاتھوں پر گلفز پہنے ہوئے ہیں تو ان کا جواب تھا ایک دن میں نہیں ہو سکتا دوسری طرف جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے کرونا سے بچنے کے لیے کوئی ضروری اقدامات نہیں کیے تو ان کا کہنا ہے کہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بس حکومت کا ایک شوشہ تھا ہم مارکیٹے کھل گئی ہیں اللہ کا نام لے کر ہم اید شاپنگ کے لیے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تو دوسری طرف یہاں سیکیورٹی کے جو عملہ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی سختی دیکھنے کو نہیں آرہی سڑک دماغ ہیں اور کسی کو نہیں پوچھا جا رہا کسی سے نہیں کہا جا رہا کہ تم چہرے پر ماسک پہنو یا سماجی فاصلہ رکھو جی مدیسر ہمیں لہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ جہاں پر کسی قسم کے ایس او پی پر نہ تو دکاندار عمل کر رہے ہیں نہ آنے والے گاہک عمل کر رہے ہیں نہ ہی انہیں کوئی پوچھنے والا نظر آ رہا ہے کہ اس ایس او پی پر عمل کروایا ہے کراچی کے صورتحال جان لیتے ہیں سلمان سلیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں سلمان آپ کہاں پر موجود ہیں کس بازار میں اور یہاں پر کیا صورتحال ہے اس او پی کے خیال لکھا جا رہا ہے گاہکوں کی جانب سے دکانداروں کی جانب سے جی بالکل دیکھیں ہم کراچی کے مشہور علاقے تارک روڈ پر اس وقت موجود ہیں کراچی کے بڑی مارکٹ تارک روڈ کہلائی جاتی ہے شاپنگ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صبح سویرے جب تقریباً نو سے دس بجے کے درمیان تارک روڈ پر دکانیں کھلنا شروع ہی ہیں اور کراچی کے عوام نے جو ہے وہ تارک روڈ کا رکھ کیا جبکہ چار بجتے ہی جو تاجر برادری ہیں انہوں نے ایسو پیس کے تحت دکانوں کو بند کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا کچھ تاجر بھی چھیک ہے تو یہاں کراچی کی صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے ہیں آج پہلا دن ہے لوگ ڈاؤن کے آپ کو صورتحال لاہور کراچی دو بڑے شہروں سے آگاہ بھی کیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل عزیز خان چیف نیوز آفیسر سین سافی انکر پرسن بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا آپ بھی لوگ ڈاؤن کھولنے کے حق میں تھے کس کو مرحلہ بار کھولا جائے لیکن آج جیسے یہ کھولا ہے نہ کوئی ایسو پی پر خیال ہو رہا ہے نہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر یہ تو مزید آگلے آنے والے دنوں میں مشکلات ہو جائیں گی تیس ازار تو ابھی ہمارے پاس مریض ہیں متصر ساری دنیا لوگ ڈاؤن کھولنے کے حق میں ہے لیکن ایسو پیز کے ساتھ وہ گورنمنٹ کہا ہے جس نے دو دو تین دن انتظار کروایا مراد علی شاہ صاحب کہا ہے جنہوں نے کہا کہ ہم تاج تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایک طریقہ کار اپنائیں گے اور لوگوں کو وہ بتائیں گے ان کو سینٹائزرز دیں گے ان کو ماس دیں گے وہ دکان میں اندر جائیں گے دکانوں کے اندر شاپس کے اندر اے سی نہیں چل رہا ہوگا دو دو تین تین لوگ اندر جائیں گے یہ سارے ایسو پیز پہ ایگزیکیوشن کون کروائے گا عوام کی ریسپونسیبیلٹی ہے لیکن یہ تمام جو پاکستانی ہیں انہیں عادت ہے سگنل توڑنے کی انہیں عادت ہے لائن میں کھڑے نہ ہونے کی یہ جو ایگزیکیوشن ہے یہ بیراکریسی نے کروانی ہے ڈیپٹی کمیشنرز نے کروانی ہے ایسیسٹن کمیشنرز نے کروانی ہے ایسیچوز ڈی ایسپیز یہ شروع کے اندر ایک سٹرگل ہے یہ یعنی کہ ایجسپنٹ کے اندر ٹائم لگے گا لیکن یہ تین چار پانچ دن گورنمنٹ کو تاجر برادری کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس ایسیو پیس پر عمل درامل کروانا پڑے گا ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ میں مالز بھی جو ہے نا یہ شاپنگ مالز ان کے بھی کھولنے کے حق میں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیسپلنٹ زیادہ سسٹم ہے وہاں پہ گاڑی کوئی نہیں ہو سکتا بغیر ماسک ہوئی نہیں سکتا آپ مالز کھولیں مال کا فوٹیج دکھائیں دوبائی کے اندر مالز کھولیں میں یورپ میں بہت سارے کنٹریز میں مال کھل گئے لیکن رش نہیں کرنے دیتے وہ گیٹ کے اوپر ایک گاڑی جائے گی اس کو کلین کریں گے سینٹائزرز دیں گے ماسک لگانے لگا کر آئیں ٹھیک ادروائز وہ لگانے کے لیے آپ کو دیں گے اور دو دو چارچر لوگ اندر چھوڑتے ہیں تو وہی چیز آپ دکھائیں گے کہ یہ کراچی کے جو مالز ہیں ان کو کھولیں اسلام آباد کے مالز کو کھولیں لاہور کے مالز کو کھولیں سارے پاکستان کے مالز کو آٹھ گھنٹے کے لیے کھولیں ڈسپنٹ کے ساتھ کھولیں لوگوں کو ایک بہترین اپورچورٹی ہے پاکستانیوں کو یہ بتانے کی کہ آپ نے سنگلل نہیں توڑنا ہے لائن میں کھڑا ہونا ہے اس ایس او پی پر عمل درامت کرنا ہے یہ بتانے میں فیصل صاحب بہت بتایا جا رہا ہوتا تھا کہ لوگ ماسک لائیں گھروں سے نہ نکلیں لوگ گھروں سے نکل آتے تھے اب لوگ جب گھروں سے نکل آئیں تو کہہ رہے ہیں کہ ماسک لائے اللہ خیر کرے گا اصل میں اللہ تو خیر کرے گا سارے پاکستانی جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں اور یقین بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی خیر کرے گا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا وہ باہر نکلیں گے کیا حکومتوں نے ساری حکومتوں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ریجسٹر میں تو دکھا دیا فائل میں دکھا دیا ہم نے تین سو کرون روپے کا راشن باٹ دیا ہے اس ہاتھ سے باٹا اس ہاتھ کو پتا نہیں چلا لیکن اس آدمی کو تو پتا چلے جس کو راشن دیا ہے اس کے گھر میں تو بچے ہیں بھوک مر رہے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کھانے کو نہیں دیں گے اور ایک چھوٹے سے گھر کے اندر ایوریج کیا ہے ایوریج پاکستان میں یہ کیا ہے ایک گھر کے اندر ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لوگ رہتے ہیں ایک دو کمرے کا مکان ہے وہ اندر رہ کے مر جائیں گے تو ان کو کوئی آزادی دی جائے اور کتنے عرصے لوگ ہاتھ پھیلائیں کتنے عرصے لائنوں میں کھڑے ہوں تو اپنا کاروبار زندگی تو چلائیں تو یہ دو پوائنٹ آف یو ہیں وہ والا پوائنٹ آف یو بھی کسی حد تک ٹھیک ہے جو انیشلی آپ نے استعمال کر لیا ایک دو پوائنٹ آف یو ہے کہ لوگوں کو بھوگ سے نہ مرنے دیں ایسا کوئی سسٹم بنائے جیسا کہ بنایا ہے ہفتے میں تین دن چار دن بند رہے گا باقی دن کھلے گا اب وہاں پہ چھوٹا سا جو سٹرگلنگ سٹیپس ہیں اس کو ٹھیک کر لیا جائے کہ لوگوں کو رکھنا ہے کھڑا ہونا ہے سنیٹائزرز لگانے ماسک لگانا ہے تحمل سے چلنا ہے اور حکومت نے اور تاجر برادری نے اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے اور مالز کو کھول کر یہ سٹیپ بہت اچھے طرح آگے لے جا سکتے ہیں مالز کھلنے سے صورتحال اور بہتر ہوگی رش نہیں ہو جائے گا ریڈ نہیں ہو جائے گا کوئی کرکٹ اسٹیٹیم نہیں بن جائے گا مالز خود ذمہ دار ہیں ایک اور چیز جو مجھے نہیں سمجھا پا رہی ہے شاید آپ بہتر طور پر سمجھا سکیں مجھے بھی ناظرین کو بھی اب یہ دکانوں کے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی کم رکھی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس شاپ پر سو لوگ جاتے تھے بارہ گھنٹے میں اب اس شاپ پر لوگ جائیں گے آٹھ گھنٹوں میں سو لوگ تو یہ تو زیادہ رش نہیں ہوگا یہ سمجھتے نہیں کہ صبح چھ آٹھ بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے تک یہ مارکٹس کھلتی ہیں تو قدر رش کم ہوتا ڈیوائیڈ ٹائم ہو جاتا اور سو پیس پر بھی عمل کرنا قدر آسان ہوتا اب پانچ بجے سے پہلے پہلے دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ایسا مارکٹ میں رش ہوتا ہے کہ لوگ پر تل دھرنے کی جگہ وہ والا مترادف ہو جاتا ہے کہ وہاں رش ہی رش ہے بلکل درست شاہ رہے ہیں اس میں بھی یہ سو پی لی جا سکتی ہے کہ جس نے ایک دفعہ ویک میں جائیں اور اپنا سامان لے لیں روزانہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جن کو سامان خریداری کرنی ہے وہ روزانہ خریداری نہ کریں تین دن کا چار دن کا ایک دن میں لیٹے تو رش اس سے کم ہوگا دوسرا یہ کہ ایک اور اپورچنٹی ہمارے پاس آئی ہے خاص طور پر کراچی والوں کے پاس آئی ہے اٹھتے ہی دو بجے تین بجے تھے بزار کھلتے ہی دو بجے تین بجے تھا رات کو دو بجے تک باہر سسٹم کھلا ہوا ہے ہم پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اسلامی طریقوں کی طرف گزرنے کی بات بھی کرتے ہیں مدینہ کی ریاست والی بات بھی کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ فجر کے بعد نہ سہی سات آٹھ بجے بزار کھلیں دنیا بر میں سات آٹھ بجے بزار کھلتا ہے اسلامی ممالک میں کھلتا ہے اور شام پانچ بجے بزار بند ہو نورملی آفٹر کرونا بھی یہی ہو اور پھر پانچ بجے کے بعد کلپ جائیں پارک میں جائیں فیملی کو ٹائم دیں پڑھیں لکھیں دوستوں کو ٹائم دیں ریسٹورنٹس میں جائیں لیکن یہ جو رات بھر بزار کھلے ہوئے ہیں اس سے بھی ایک عادت جو ہے وہ ہم چھڑانے والے جو ہے نا سینیریو کے اندر آ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بزار صوبہ جلدی کھولیں سات بجے کھولیں اور پانچ بجے بند کریں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ گئے بلکہ ابھی قریب پانچ بجنے والے ہیں مارکٹس بند ہوں گی ان کا بھی رش ہوگا بینکس تر بند ہوں گے ان کا بھی رش ہوگا تو سڑکوں پر بھی اس وقت اگلے پندرہ بیس منٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرافک بلوک کا منظر ہو سکتا ہمیں بریک لینے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر ہم ڈاکٹر کیسے سجاد سے بھی بات کریں گے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا پاکستان میں طاقتور ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سیکٹی چینل پاکستان میڈیکل اسوسییشن ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اثر مریضوں کی تعداد پاکستان میں اب 31 ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے لوگ ڈاؤن تقریباً 90 فیصد اب وہ کھل چکا ہے تو اگلے آنے والے وقت میں کیا ہوگا یا مریض اسی طرح سے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ مدرسر بات ساری یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ہم جب جنوری کے تھرڈ ویک سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی تیاری کریں اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی وبا آتی ہے تو وبا سے بھی بچانا ہوتا اپنے عوام کو اور اس میں بچانے میں جو معاشی پرابلم ہوتی ہے جو لوگوں کو روزگار کا پرابلم ہوتا ہے جو ڈیلی ویجز والے ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کو بھی پروٹیکشن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن سب سے پہلا کام جو ہے پرائیٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وبا سے جیسے کہ کرونا وائرس ہمارے پاس ہے تو کرونا کا وائرس چونکہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے لہٰذا اس کا جو طریقے کار ہے جو اس کا ایک وائرس ہے جو وائرس کو جو ویکسین ہے وہ ویکسین یہی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کریں تاکہ یہ وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل نہ ہو جتنے ہی منتقل کم ہوگا اتنا آپ کے لئے بڈن کم پڑے گا آپ کی ہسپتالوں پہ بڈن کم پڑے گا لیکن اب انفورچنیٹلی یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ لوگ ڈان بھی جیسے آپ نے کہا کہ نوے فیصد ختم ہو گیا ہے اور پہلے بھی جو لوگ ڈان تھا اس میں تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ پچاس سات فیصد یا آپ کہہ لیں کہ پچاس فیصد سے کم لوگ تو مارکٹ میں گھوم رہے تھے روڈوں پہ تھے ہم ٹریفک سگنل پہ رکھتے تھے تو ایس سچ لوگ ڈان پاکستان میں پراپر نہیں ہوا یعنی کہ لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کے لئے پراپر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نمبر آف کیسز بڑھنا شروع ہو گئے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی یہ ایک واقعہ ہوا ہے جی ڈی اے کے فنکشنل کے رہنما راشد شاہ راشدی صاحب کے ٹیسٹ کے حوالے سے پہلے انہوں نے جب وہاں ٹیسٹ کروایا ان کا وہ ٹیسٹ مصبت آ گیا جب پھر یہاں آ کر انہوں نے ڈاو سے کروایا ٹیسٹ وہ منفی آ گیا اب یہ ایک بڑا عجیب سے تاثر ہو رہا ہے کہ کئی سرکاری جگہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی وہ منفی آ سکتا ہے کبھی وہ مصبت آ سکتا ہے کسی اور جگہ سے کروایا کچھ اور ریزلٹ آ سکتا ہے تو یہ تو بڑی کنفیوشن نہیں ہے دیکھیں اس میں جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ جو پی سی آر ہو رہا ہے جو کہ ناک کے پیچھے یہ جراسیم ہوتا ہے تو وہ ایک سواب لیتے ہیں ناک کے ذریعے ڈالتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کر کے چوبیس گھنٹے میں اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آثنٹیک ہوتا ہے اس کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسن آپ ریلائی نہیں کر سکتے اگر کسی کو پوزیٹیو آ جاتا ہے تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس کو آئیسولیٹ ہونا ہے اگر کسی کو نیگٹیو آ جاتا ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد اگر اس کو سمٹم ہے تو کرا لینا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں میں ایز اے ڈاکٹر سمجھتا ہوں میرا لیب سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز اے ای انٹی سرجن میں سمجھتا ہوں اور جو میں کرونا کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں اور تمام ہمارے ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ جو کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے پی سی آر کا اس میں سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ آثنٹیک ہوتا ہے باقی جو پرسنٹیج ہے اس میں ایک فالس نیگٹیو یا فالس پوزیٹیو آ سکتا ہے اگر کسی کو فالس نیگٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر اس کو سمٹم بھی ہے تو وہ مارکٹ کے اندر نہ اس کو تین چار دن بعد اس کو کرا لینا چاہیے لیکن اگر فالس پوزیٹیو بھی آتا ہے تو بھی اس کو جو ہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے صرف اپنی جان کی خاطر اور اپنی وجہ سے دوسروں کو بیماری نہ لگا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آگے ہم پہلا ٹیسٹ کسی بھی جگہ سے ہے تو دوسرے ٹیسٹ کروانے تک بھی اپنے آپ کو فوری طور پر یہ ایک بارال معاملہ سامنے آیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ راشد صاحب کا کچھ ریزلٹ آیا پھر دوسرے انہوں نے کچھ اور کیا یہ کنفیجن سے لوگ جو ہے وہ خاص سے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ڈراما ہو رہا ہے یہ ایسی کچھ چیز ہی نہیں ہے تو یہ ایک بارال بارال حکومتوں کی ذمہ داری ہسپٹلز کی لیپس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آثنٹک ٹیسٹ ہو جتنا بھی میکسیمم اس کا ریزلٹ آ سکتا ہے مدسر مزے کی بات اس میں بتاؤں گے ٹیسٹ فیسٹ تو ظاہرے ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ پاکستان پیپرز پارٹی نے سندھ کے اندر پیر جو گوڑ کا انتخاب کیوں کیا ٹیسٹ کروانے کے لیے کیوں چلے گئے تین چار سو لوگوں کا ایک ساتھ ٹیسٹ کروانے کے لیے پیر جو گوڑ پیر جو گوڑ کی خصوصیت ہے کیا پیر جو گوڑ بیسکلی ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارہ کا روحانی مرکز ہے اور یہ خیرپور اور سکھر کے پیچھ میں ایک علاقہ ہے یہ ببر لوگ کے پاس پیر جو گوڑ وہاں کا علاقہ ہے وہاں پہ صرف ہر ہیں یعنی پیر جو گوڑ کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ جو رہتے ہیں وہ ہر ہیں مسلمک فنکشنل کے لوگ ہیں پیر صاحب پگارہ کے مریض ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پیر صاحب پگارہ یہ یعنی کہ انٹی پیپلز پارٹی اگر سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ پیر صاحب پگارہ ہیں پیر صاحب پگارہ کے علاقے میں جا کے ہروں کے ٹیسٹ کرنا اور پھر وہاں پہ ایک ٹینشن پھیلا دینا کہ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کو پوزیٹیو نکل آیا ہے یہ پینک اور راشی شاہ بیسکلی پیر صاحب پگارہ جو موجودہ پیر پگارہ ہیں ان کے صاحب زادے ہیں سب سے بڑے صاحب زادے ہیں اچھا یونو سائن کے جو سب سے بڑے صاحب زادے ہیں ایک ہی صاحب زادے ہیں اسمائل شاہ وہ بھی پیر جو گوٹ کے اندر ہیں یہ اس علاقے کے اندر جو پینک دو تین دن سے پھیلا ہے نا اور جتنا انجوائے کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے لوکل لوگوں نے میں کہتا ہوں کہ یہ جس نے بھی گیم کیا ہے اس کے اوپر مسلمک فانکشنل نے ڈیمانڈ کر دی ہے تو چیف سندھ ہائی کورٹ سے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کروائیں لیکن بارال جو ٹیسٹ والا مرحلہ ہے وہ پورے سندھ میں ہونا چاہیے سب کے ساتھ ہونا چاہیے یہ والی چیزیں سیاست نہیں ہونے چاہیے ایسے کہ سیاست کی اسمائل اس کے اندر آ رہی ہے ڈاکٹر قیسل سجاد نے بہت شاندار بات کی کہ سکسٹی سیون پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ٹیسٹ کے پوزیٹیف ریزلٹ اورینٹیڈ آنے کے جو بھی ٹیسٹ لیتے ہیں جو ناک کے ذریعے بتا رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیسٹ کا تو اس طرح کا رجحان ہے نہیں جن لوگ کو تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے وہ جا کے خود سے ہاسپنس کروا رہے ہیں ابھی بھی پانچ ہزار روپے کا یہ ٹیسٹ ہے اچھا اب عام جو گورنمنٹ کی کٹس ہیں گورنمنٹ کے کٹس کے اوپر بار بار سوال کھڑے کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کے وفاق نہیں انہیں کٹس اچھی کالٹی کی نہیں دیں وہی کٹس وہاں لے گئے ہیں لیکن میں پھر سوال کھڑا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بڑے اتمنار اور متحد ہو کر چار چار بزراء بیٹھ کے بات کرتے رہے کہ ہمارے پاس اتنی کٹس ہیں وہ کٹس کہاں ہیں اور وہ ٹیسٹ کا سلسلہ کہاں ہے ابھی تک ٹیسٹ کی استعداد یہاں بھی نظر نہیں آ رہی باقی بھی شام عمود قریشی نیپولی سے بیان میں کہا کہ دو لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں یعنی کہ بائیس کروڑ کے عوام میں دو لاکھ ٹیسٹ ابھی تک ہو پائے ہیں اور یہ بڑا سوال ہے سارے صوبوں کے حوالے سے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل عزیز خان صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام سمدہ سر اقبال کو اجازت دیجئے کل پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ